ویلکم ٹو آور چینل ہارپل جیو کا ڈراما سریل گاٹا بہت ہی اچھا بن چکا ہے آنے والے اپیسوڈ میں ہم یہ بھی دیکھنے جارے ہیں کہ سنہ اب بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں رانیہ کے پاس آتی ہے رانیہ سے کہتی ہے کہ خدا کے لیے آپ حمزہ سے بات کرے نہ کہ وہ مجھے چھوڑنا چاہتا ہے یہ بات سن کر رانیہ کہتی ہے کہ میرا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں وہ تمہارا شور ہے تمہارے ساتھ جھگڑا کرے یا کیا کرے میں اس میں کیا کچھ کر سکتی ہوں یہ بات سن کر سنہ کہتی ہے کہ وہ آج بھی تم سے محبت کرتا ہے اگر تم دانے سے طلاق لے لیتی ہو تو وہ تمہیں حاصل کر لے گا خدا کے لیے تم اس سے بات کرو میں اس سے بہن دا محبت کرتی ہوں وہ مجھے اس طرح نہیں ٹھکرا سکتا یہ بات سن کر بہت زیادہ رانیہ تو پریشان ہوتی ہے رانیہ کہتی کہ میرا ایسا کوئی بھی تعلق نہیں تھوڑا سا وقت لگے کہ سب کوئی ٹھیک ہو جائے گا یہ بات سن کر سنہ کہتی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ٹھیک ہونے والا جب تک تم حمزہ سے بات نہیں کرو گی وہ کبھی بھی مجھے اس گھر میں برداشت نہیں کرے گا اس طرح دکے مارتا رہے گا رانیہ کہتی کہ جب تک تمہارا بھائی مجھے ازاد نہیں کر دیتا میں اس وقت تک بات نہیں کروں گی یہ بات سن کر سنہ کہتی کہ اگر ازادی تمہیں مل گئی تو پھر تو تم اس کی زندگی میں شامل ہو جاؤ گی رانیہ کہتی کہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں تمہارا گرس ٹھیک ہو جائے گا میں کبھی بھی حمزہ کی زندگی میں شامل نہیں ہوں گی آنے والے اپیسوڈ میں ہم یہ بھی دیکھنے جارے ہیں کہ نائلہ اب بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا تم جو کچھ بھی کرے ہو غلط کرے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھوڑا سا وقت لگے گا سب کو ٹھیک ہو جائے گا رانیہ کبھی بھی تم سے شادی نہیں کرے گی رانیہ صرف اور صرف تم سے نفرت کرتی ہے یہ بات سن کر بہت زیادہ نائلہ بھی پریشان ہوتی ہے نائلہ کہتی ہے کہ بیٹا اچھا ہے میں سنہ سے نفرت کرتی ہوں لیکن میں چاہتی ہوں کہ اگر تم اس کے ساتھ گھر بنانا چاہتے ہو تو تم بنا سکتے ہو یہ سب کچھ آپ آنے والے اپسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں دوستو آرپل جیو کا ڈراما سریل گھٹا اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو ضرور دیکھیں ہمارے چینل کو اسکرائب کر لیں تک نیان وال ویڈیو کو ناٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے لافظ اپنا اور پنے گروالوں کا اچھی طرح سے کیا رکھتی ہمارے چینل کو اسکرائب کر لیں تک نیان وال ویڈیو کو ناٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے لافظ اپنا کیا رکھیں